دنیا میں جو بھی ڈیسیجن لوں وہ بزنس کا ڈیسیجن بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی کہیں پہ بچے کو ایڈیوکیشن کے لیے بھیج رہے ہو بیٹی کو یونیسٹی میں بھیج رہے ہو ہر وہ کام کرو جس میں پہلے پرائیٹ یہ رکھو اس کی آخرت کا کیا ہوگا صرف دنیا کا نہیں رکھو کیونکہ سب سے بڑی ڈیوٹی ایک والد کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی آخرت کو کیا کرے بچائے رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ تھا جو رسول خدا کے سامنے آیا رسول خدا کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی یہ تیر رسول خدا کی آنکھوں میں آس ہوا ہے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں فرما اس کا باپ بہت گناہگار تھا ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس پہ عذاب الہی ہو رہا ہے لیکن جب بچے نے بسم اللہ یا کوئی قرآن کی ایک جملہ پڑھا اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے عذاب کو کیا کر دیا ختم کر دیا اتنا گناہگار تھا لیکن عذاب اس لیے ختم کیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بیٹے کو ایک لفظ اچھا سکھایا تھا تو یہ اولادیں آپ کی زندگی کا زخیرہ ہیں جس کو کہتے ہیں صدقے جا رہی ہے یعنی میں زندہ ہوں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں میرے نام عمال میں لکھی جا رہی ہے لیکن ہر مؤمن جب مر جائے گا نام عمال بند ہو جائے لیکن معذو فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوڑ کے جا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر بھی تمہارے نام عمال میں چیزیں لکھتی رہیں مولا بھر کون سی چیزیں فرمائے سب سے پہلی چیز ولد صالح ہے ایک صالح بیٹا تیار کر ایک صالحہ بیٹی تیار کر اور جب تک وہ نمازیں پڑھتی رہے گی تمہارے نام عمال میں سواب آتا رہے گا سلوات پڑھے محمد و آل محمد حاتم تائی جو بہت سخی تھا کہ اب حاتم سے پوچھا گئے حاتم اور بھی عرب ہیں لیکن تمہارے وجود بہتنی سخاوت کہاں سے پیدا ہوئے تو کہتا ہے میری سخاوت کا نتیجہ میری ماں کا ایک عمل ہے اگر میری ماں مجھے سخینہ بناتی میں کبھی سخینہ بند آگیا کیا مطلب کہاں ڈیلی بیسس پہ جب گھر سے نکلتا تھا میری امی اگر مجھے پانچ روپیہ دیتی تھی تو ایک سٹا اور پانچ دیتی تھی کہتی تھی آئی آتم یہ تمہارے یوز کے لیے ہیں اور یہ فقیر کے خرچے کے لیے ہیں کہ بچپن سے عادت پڑھ گئی جتنا میں اپنے اوپر خرچہ کروں اتنا میں فقیروں کے اوپر خرچہ کروں اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے آج اپنی ذات پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں فقیروں پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں تو ایک آتم تائی اگر سخی بن رہا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے سخی بن رہا ہے تو بچوں کو اگر بچپن سے ڈیولپ کریں گے تو وہی جذبہ پیدا ہوگا جو کربلا کے بچوں کے دلوں میں جذبہ تھا کہ پوچھا قاسم تیف عندک الموت فرمایا چچا احلا من الاسل شہد سے زیادہ میٹھی ہے